بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہی بچوں اب آپ کا جو ہے نا کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے انفینیٹی سے کسی پوائنٹ کو یا کسی پوزٹیو گولم ٹیس چار جو ہے ون گولم کا اس کو کسی سورس چارز کے الیکٹک فیلڈ کے قریب لانا ہوں تو اس کا فارمولا میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک یو کیپٹل کیو اوبر آرہا اب یہ کچھ ریزلٹ نہیں ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کمپیریزن کے لیے بیسیکلی بیٹے ہوتا یہ فورس ہی ہے جس کے مختلف نام دیئے ہوں یہ چارج ہے آپ کا کیوں اس کے گرد یہ فیلڈ یہ یہاں سے یہاں کیا لگاتا ہے فورس ہی لگا رہا ہوتا ہے نا باہر کی طرف ریڈیل یا اوٹ ورڈ یہ فورس لگا رہا ہوتا ہے اچھا جی اب اس فورس کی طاقت دیکھ رہی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پائنٹ پہ یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا نام کیا ہے اب آپ کو ہوا جی میں یہاں سے انفینٹی سے ٹھیک ہے ایک چارج لے کے ہوں اس کے فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے تو پتا چلے جی یہ اس کے اوپر کتنی طاقت لگا رہا ہے جتنی یہ طاقت لگا رہا ہے اتنی آپ کو اپوزٹ طاقت لگانی ہے اور وہی جو اپوزٹ طاقت آپ اس کی اس فورس کے اگینس لگاتے اور لگاتے تو آپ اس طرف ہو یہ الیکٹرو سٹیٹک فورس ہے آپ اس کو پکڑ کے لاؤ گے یہاں کا پڑا ہوئے آگے لے کے آتے جاؤ گے تو آپ کو ایکسٹرنل فورس لگانی پڑتی ہے یہ ایکسٹرنل فورس جو ہوتی ہے یہ ہوتا گیا وہی جو نیوٹن کا لائے f is equal to m ٹھیک ہے تو کام تو پھر ایک ہی چیز ہے فورس یہ ہے جس کے مختلف انگل گھوم رہے جتنی یہ فورس لگے گی اتنی آپ کو لگانی پڑے گی اتنی ہی طاقت کیا ہوگی اس چارج کے اندر بھری جائے گی یہ جو ٹیسٹ سے آر جوتا جائے وان کولم کا لے لو ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے کام کو ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر اس کا فارمولا تینوں کا کلیر ہونے چاہیے پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس پوٹنچل آتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے الیکٹرک پوٹنچل جو ہے ٹھیک ہے الیکٹرک پوٹنچل ہے او ٹھیک ہے اس کو پوٹنچل ڈیفرنس ہی کہا جاتا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہوئے آپ کو ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے اب اگر وہ کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ چارجز ہیں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ کے اوپر یہ پڑا ہوئے تو آپ بتاؤ گے ان چارجز کی وجہ سے اس کے اندر کتنا ٹوٹل الیکٹرک پوٹنچل بھرا جائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے الیکٹرک پوٹنچل ہوتی انرجی ہے صرف وہ یونٹ پوزٹیو چارج کے لیے کہہ رہا ہوگا اور کیا ٹھیک ہے نہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اگر وہ ون کے علاوہ ہوئے میں نے کل بھی بتایا تھا ایک پوائنٹ دین میں رکھنا آپ کے پاس فرض کرو ٹھیک ہے جی یہ ایٹ ہے ٹھیک ہے نیچے فور ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کرو گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی ایک کولم چارج کے لیے آپ کو کتنا ورکڈن کرنا بڑا ٹو یہی ورکڈن اس کے اندر کیا ہو جائے گا انرجی کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے جس کو آپ یہ لکھتے ہو ٹھیک ہے اب سمجھ آگئی کہ نہیں آئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ جی اگر ون نہ ہو تو نہ ہو تو پھر یہ ہو جائے گا اور کیا ہو جائے آپ تو نہیں بھولو گے یہ اصل میں مطلب ہوتا ہے اگر چیز کو ہمیں اس فارم میں لے گیا اور اگر یہ پہلے ہی ون نہ ہو تو ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے یہ کیا اور یہ پہلے ہی ون نہ ہو تو بات تو ہوئی یہ کان ادھر سے پکڑ گیا ادھر سے پکڑ گیا تو اس کا فارمولہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے یہی ابھی میں نے بتایا آپ کو الیکٹر فیلڈ پوائنٹ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ کیو ون ہے ڈسٹنس آر ون ہے وہ ادھر پوٹ کر دو گے اس کی وجہ سے تو الیکٹر فیلڈ یہ اس کی اندر الیکٹر فیلڈ پوٹنسل جو جمع ہو جائے گا وہ یہ ہے اس کی وجہ سے اس کی آخر ہم ان سب کو جمع کریں پار پر جمع کیلئی سمیشن آ جائے گا اور جہاں پر ویریشن آ رہی وہاں آئے لکھ لو کے باہر نکار لو یہ بن جائے گا یہی آپ کی بک میں اس نے دیا ہو یہ والا ہے اب یہ کیا جیز ہے ان کو دیکھ لیں اس کا تعلق اس سیز کے ساتھ اس کا تعلق اس سیز کے ساتھ ہے اگر آپ کے پاس ایک جگہ یہاں پر کوئی پوائنٹ ہی نہیں دیا اس پوائنٹ کی اوپر کوئی چارج ہے ہی نہیں آپ نے انفینٹی سے ایک چارج کیو بن یہاں تک ایک پوائنٹ تک لے کے آنا تو جب لے کے آو گے تو ادھر چارج ہی کوئی نہیں ہے تو ادھر کوئی رپلچن کی فورس بھی نہیں لگ رہی ہوگی اگر رپلچن کی فورس نہیں لگ رہی ہوگی تو آپ کو تو ایکسٹرنل کو فورس لگانی تو نہیں پڑے گی تو یہ آپ کے پاس اس پوائنٹ پہ آپ لے آیا جو کس کو کیو بن کو لیکن آپ کو ادھر سے کوئی رپلچن کی فورس تو نہیں ملی اس کوئی سے آن پر لانے کے لئے تو پھر جب فورس ادھر سے کوئی نہیں آرہی تو آپ کو بھی ایکسٹرنل نہیں لگانی پڑے گی تو جب آپ ایکسٹرنل لگاؤ گئے ہیں تو ورکڈن تو ہوگئی کچھ نہیں یہ کہنا چاہر اب جب آپ نے اس کو ادھر لاغ رہ گیا تو چاروں طرف کیا ہوگئی اس کی الیکٹرک فیلڈ لائنز نے پھیل جانا ہے تھری ڈیمنشنل میں اب آپ یہ دیکھو میں یہاں انفینٹی سے ایک دوسرا چارج ہے کیو ٹو وہ لے کے آ رہا ہوں اس سے آرڈ ڈسٹنس کے اوپر میں نے لاغ رکھنا یہ پوائنٹ بی کے اوپر یہ اے پوائنٹ ہے یہ کونسا بی پوائنٹ رکھنا میں نے جا ہے کیو ٹو ادھر لاغ رکھنا جب کیو ٹو جو ہوگا چونکہ اس کو اس کی الیکٹرک فیلڈ لائنز افیکٹ کریں گے تو آپ کو ادھر ایکسٹرنل فورس لگانی پڑے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا جب آپ انفینٹی سے اس پوائنٹ بی پہ لاؤگے اس سے آرڈ ڈسٹنس پہ تو یہاں پر کیا ہوگا ایک الیکٹرک پوٹنچل آ جائے گا جس کو ابھی فارمولا آپ نے پڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے کیو ون کیو ون ٹھیک ہو گیا کیو ون اوور آر اب اس کو اس سے فاصلہ آر لکھ لو یا اس کی وجہ سے آر ون ٹو لکھ لو وہ آپ کی مرضی آپ سمجھ آیا کونسپٹ کیا دی ہے یا تک یہ فاصلہ جو جلد اس کو آر ون ٹو کا نام دے لو اب بات کلیر ہو گئی یہی تو میں نے آپ کو یوز کیا ہے پہلے ٹھیک ہے یہ پہلا فارمولا بتایا آپ انفینٹی سے کسی سورس چارج کے الیکٹرک فیلڈ کے قریب کسی پوائنٹ کو لانے سے یہ جو سورس چارج اس کے اندر پوٹنچل آتا ہے کیونکہ جب اس کی فورس ادھر لگ رہی ہوگی تو آپ ادھر سے کیا کر رہے ہوگے ایکسٹرنل لگا رہے ہوگے تو وہ یاسے ہاتھ رکھا ہوگا آپ نے جیسے تو اس کی وجہ سے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے جو الیکٹرک پوٹنچل آئے گا وہ یہ ہوتا ہے یہی آپ نے پڑا ہوا اب ایک سوال یہ ہے کہ اب آپ کو و2 جو ہے ٹھیک ہے و2 کیسے آئے گا و2 نکالنے کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی ورک ڈن کا اور الیکٹرک پوٹنچل ڈیفرنس یہاں الیکٹرک پوٹنچل کا فارمولا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ نے یوز کیا اس کو ادھر ملٹیپلائی کر تو و اے بھی یہ ہے اس کو ادھر ملٹیپلائی کیا یہ آگیا اے کے اوپر تو کوئی الیکٹرک پوٹنچل تھا ہی نہیں کیونکہ یہاں الڈی کوئی چارج ہی نہیں تھا تو ٹھیک ہے وہ الیکٹرک پوٹنچل کی شکل میں یہ ہے تو وہ آپ نے پوٹن کر دیا اب اس کو اندھر ملٹیپلائی کرو گا تو یہ ٹوٹل ورک ڈن آجائے گا کیا اس چارج کو اس چارج کے الیکٹرک فیلڈ کے اندر آر ڈسٹنس کی اوپر لانے کے لئے تو ٹوٹل ورک ڈن ان دو چارج اس سسٹم کا کیا بنے گا و1 پلس و2 یہ 0 ہے یہ و2 ہے تو کیا بن گیا یہ تو یہ ہی وہ بتا رہا آپ کو ٹھیک ہے یہ الیکٹرک پوٹنچل انرجی کی شکل میں جمع ہو جائے گا تو اگر تین ہو جائیں گے تو وہ کیا کرنا ہے تو وہ بھی دیکھ لوگا تین سسٹم میں پہلے کے لئے وہی رول نو ورک ڈن دوسرے کے لئے آپ نے پہلے یہ نکال لیا اب اگر اس کو تیسرے کو یہاں لاؤ گے ٹھیک ہے تو اب جو تو تیسرا ہے اس کو اس کا الیکٹرک فیلڈ بھی افیکٹ کرے گا یہاں اپنے تو یہ جو کیو تھری ہے وہ اس کے الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے اس کے اندر ایک الیکٹرک پوٹنچل آئے گا پہلے اس کو دیکھ لو جو وہ آئے گا کیا کے کیو ون ور آر ون اس کی وجہ سے یہی پڑا نا آپ نے جس طرح یہ کیا آپ نے کہ اس کے الیکٹرک فیلڈ ارد گرد ہونے کے لئے جب آپ اس کو اس پوائنٹ پہ لے گیا یہ آر ڈسٹنس کی اوپر تو اس کی فورس کی وجہ سے اس پوائنٹ بی کے اوپر جو ہے الیکٹرک پوٹنچل گیا جمع ہوگا یہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے نا اس کا لئے تو وہی پیچھے بتا رہے جب اس کو لاؤ گے تو اس کی وجہ سے اس پوائنٹ کے اوپر جو الیکٹرک پوٹنچل ہوگا وہ یہ ہوگا اور اس پوائنٹ سی کے اوپر ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو الیکٹرک پوٹنچل ہوگا وہ یہ ہوگا دونوں کو جمع کرو گا تو ٹوٹل آجائے گا سی پوائنٹ کی اوپر الیکٹر پوٹنچن ٹھیک ہے اب آپ تو پڑھتے تھے نا یہ اس کا جو ہے اس کا اس سے دسٹنس کیا لیتے تھے آر ون ٹو یہاں لکھا ہوا تو یہاں پر جو آپ کے پاس ہوگا یہاں پر اس کا کیا ہوگا آر ون تری اس کو جب کرو گیا آپ ٹھیک ہو گیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا ٹو تری یہ ون تری ہے یہاں پر تو اب آپ دوبارہ پھر ورک ڈن آپ نے تیسرا نکالنا دو دو پہلے نکال جو گیا تو تیسرا نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو ورک ڈن ہے اس کو ادھر ملٹیپلائی کرو ٹھیک ہے یہ وی بی مائنس وی ہے یہ کیو ہے یہ اس پہلے تو اس نے کیو ٹو نکال لیا نا کوئی چیز ٹوٹل ورک کیو بہن اور کیو ٹو کا وہ دونوں کو ایڈ کر لو یہ آگیا پھر اب تینوں کے لیے نکالنا ویو تھری جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے فارمولا تو پھر بھی یہ ہی چلے گا ورک ڈن کا یہ در گیو ٹری اگر اس کو ملٹیپلائی کرو گے تو گیو ٹری بن جائے گا باقی کیا لکھو اس کی اس پوائنٹ کے اوپر جو پوٹنچل ہے وہ ٹھیک ہے اور مائنس کیا ہو جائے گا جو پہلے پوائنٹ کے اوپر تھا ٹھیک ہے جس طرح یہاں پر ایک چارج یہ لائے تھے ٹھیک ہے اس کا وی ہے تھا جب اس کی وجہ سے وی ہے تو زیرو تھا تو اس میں سے یہ مائنس ہی کرنا ہوتا نا جھونگے تو اب آپ کے پاس اس پوائنٹ کے اوپر جو ٹوٹل الیکٹرک پوٹنچل ہے اس میں سے مائنس کر دو گے انیشیل والا پہلے پوائنٹ کرو زیرو آ گیا باقی ہلکیا اس کو کیو کی بجائے کیو تھری آ جاتا نا اس کی جگہ کیو تھری اب آئے گا اور باقی ہوئی اس کو اندر ملٹیپلائی کرو یہ و3 ہے اب ٹوٹل ورکڈن پورے سسٹم کا نکالنا ہے تو وہ یہ نکل آئے گا ٹھیک ہو گیا اب ایک آخری ٹوپک ہے اس کو دیکھ لو گیا تھا پوٹنچل انرجی جو ہے نا یہ ایک ڈائپول کے لیے آئے گی اس کا فارمولہ صرف آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے آلڑی ایک سورس سے آج پہلے سے اگزسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یہی عظیم کیا تھا کہ یہاں پہلے کوئی سورس سے آج نہیں ہے تب آپ اس کو لائے اور اس کو لائے اب ہم فرض کرتے ہیں پہلے سے ایک سورس سے آج ہے اس سورس سے آج تھوڑے اسی بھی سینس یوز آپ کر لوگے نا اپنی فارمولے دک پہنچ جاؤ گا آگے نمیریکل آنے لیکن اس سے پہلے میں اس کو وائنڈ اپ کروں تاگے پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لینا کہ یہ دو ٹوپک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ڈائپول ہو ٹھیک ہے دو الیکٹرک فیلڈ میسیز میں سیم ہو لگے سائن ان کے اپوزٹ ہوں ٹھیک ہے ان کے الیکٹرک فیلڈ اس کے قریب ایک پوائنڈ کے اوپر آپ نے الیکٹرک فیلڈنچل نکالنا تو اس کا فارمول لگ گئے ڈیریویشن آتی ہوتی کوئی نہیں ہے یہ میں نے پھر بھی آپ کے لئے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو یہ سارا میٹیریل لیکن یہ آتا ہوتا ہے آپ نے صرف ریزلڈ یاد رکھنا پروو وگرہ کرنے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے صرف کیا ہے بھی یاد رکھو ٹی پی ہوتا ہے ڈائپول مومنٹ مومنٹ اور یہ آرس کی اعرابت ہے ٹھیک ہوگی یہ بات یہ اصل میں ڈارٹ پروڈکٹ ان کا یہ آتا تو یہ ہے لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ڈائپول مومنٹ کا فارمول آپ کو بتا ہے آر کیا ہے ٹھیک ہے جی کہ آر ڈسٹنس کے اوپر آپ نے پوائنٹ رکھا ہوئے وہاں پر آپ نے ٹھیک ہوگی یہ بات ٹو ڈائپول مومنٹ کیا ہے آپ کے پاس اس میں دو تین اور کیس بند تھے یہ تو ہے کہ رینڈم لگی جو آپ کے پاس فیلڈ ہے اس میں کسی جگہ بھی بھی رکھا ہو ٹھیک ہے اگر تو ایکسی ایک پوائنٹ ڈائپول ڈائپول ڈی ٹیٹا اگر تو ڈائپول ایکسی کے اوپر آپ کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا اور اگر آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور یاد ایک پوائنٹ ڈائپول اگر ادھر پوائنٹ لو ہوگے ٹھیک ہے پہلے تو میں نے ادھر بتایا یہ لوگ ہے تو ٹی کی ڈائپول مائنس کیو سے پلس کیو ہوتی ہے تو فارمولا پھر یہ بن دے گا لیکن اگر آپ کیا کرتے ہو یہ ڈائپول پہلے میں اس کی رائٹ سائیڈ پہ لیا ہے تو یہ فارمولا لگے گا لیکن اگر میں ڈائپول جو ہے جس میں مائنس کیو اور پلس کیو ہوتا ہے نیگٹیف چارج کے گریب کوئی پوائنٹ لو ہوں جس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہوں دیکھنا ہوں تو وہ پھر مائنس کیو ای اوور آر سکیر آ جائے گا اوریجنل سائم جو اس کا وہ ہے لیکن اگر ایف پوائنٹ اون ایکویٹوریل لائن دی اینگل بیٹوین پوزیشن ویکٹر آر اینڈ دیس ویل بی نائنٹی تو اس وقت الیکٹر پوٹنچل زیرو ہو جاتا یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے اب دوبارہ دیکھ لو یہ ساری کیا یہ تھا آپ کا چارج سارے کا چارہ مائنس کیو یہ کیا ہے پلس کیو یہ اس کے ایکسز ہے وہ کہتا اگر ایکسز کے یہ تو پوائنٹ ہے کسی جگہ پر بھی ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکسز پر ہو ایکسز پر ہو یا ایکویٹوریل لائن کے اوپر ہو یہ کچھ نہیں رکھا ہوا اس نے کہیں بھی رکھ رہی ہے ایکسز پر ہے ایکویٹوریل لائن پر ہے پھر تو یہ فارمولا لگے گا اگر تو یہاں کہیں پوائنٹ ہے کوئی پوائنٹ پی لے لو تو پھر تو ایٹ اینی پوائنٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس نیٹ جو ہوگا پھر تو یہ فارمولا اس کا لگ جائے گا ٹھیک ہے ایٹ اینی پوائنٹ پی لیکن اگر پوائنٹ ادھر آ جاتا ہے میں پی وان ادھر لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا ایٹ پی وان پی وان کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ایکسز کے اوپر رائٹ سائیڈ بے ایک پوائنٹ تو پھر کیا ہوگا یہ فارمولا یوں آجے گا اس کے سینٹر سے اس کے سینٹر سے اس کے سینٹر سے دیسٹرس میں یہ کہاں سے کیا جاتے ہیں سینٹر سے یہ یاد رکھنا یہ جو سینٹر اسی طرح اگر ایک پوائنٹ ادھر لے لیتے ہیں پی ٹو سے کہتے ہیں ایڈ پی ٹو جو کہ یہ نیگڈیو ہے اس کے ادھر ہے تو صرف یہ مائنس کا سائن آ جائے گا یہ مینگنی جوڑ کے بھی بات کریں اور اگر ایٹ ایکویٹوریل لائن ہے ایکویٹوریل لائن کے اوپر کوئی پوائنٹ لے لے تو پی ٹھیک ہے تو پھر نیٹ پوٹینچل ویسے زیرو ہو جاتا ہے یہ نیمریکلز کیلئے بتا رہا ہم سارا یہ بہت امپورٹن ریزلٹ ہوتا ہے اور لاس کے اندر یہ آپ کو بتایا ہوا ہے اس کا بھی فارمولا یاد رکھ لے یہ رنگ ہے اس کے اردگر یونی فارم لی چھار ڈسٹیبوشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے ایک پوائنٹ پی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ٹیس سیاد رکھ کے اس سارے کی وجہ سے اس کے اندر جو الیکٹر پوٹینچل آئے گا وہ بتاؤ تو وہ یوں کر کے کھول کے رکھ لو بات تو ایک ہی ہے یہاں اس کو گھما آگئے تو فارمولا کیا ہے ایک ہے اس کا آر یہاں تک یہ ریڈیس بھی ہے نا اس کا آر ریڈیس ادھر لے لیں گے اور یہ پوائنٹ کا فاصلہ بھی ہے ٹھیک ہے تو الیکٹر پوٹینچل یہ ساری ڈیریویشن ہیں وہ کیا ہوگا یہ کہہ کے یہ کیوں ہے یہ کیوں کہہ یہ جو پورا چار ڈسٹیوش ہوئی ہے ٹوٹل چار جو وائر کی اوپر ہے اس کو کیوں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کیپٹل آر کیا ہے کیپٹل آر ریڈیس ہے یہ جو رنگ ہے اس کا ٹھیک ہے زیڈ کیا ہے زیڈ ایکسز لے لو یہ جو ہے وہ پوائنٹ جس کا زیڈ ایکسز کی طرف آپ نے کیا کیا ہوا ہے پوائنٹ رکھا ہو اس کا اس کے سینٹر سے فاصل بس تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں اس کو یوں اس نے یوز ہو جانا بس پھر آگے وہ بات کی باتیں کس سے کہانی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی نہیں تھے اگر ریڈیس کے کمپیریزن کے اندر کیا ہوتا ہے یہ پوائنٹ بہت دور ہو جاتا ہے یعنی زیڈ جو ہے تو جب بھی یہ کیس آتا ہے تو پھر آپ آر کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر زیڈ سکیئے رہے تو زیڈ کی جگہ بعض اوقات وہ آسانی کے لئے ایکس یوز کر لیتا ہے تو یہاں ہے اگر ایکس یوز کرے گا ٹھیک ہے تو تب بھی آر کو نگلیکٹ کر دے گا وہ فرنہ وہ کیا کرتا ہے پھر آر بھی یوز کر لیتا ہے سیمبل کے لئے تو کچھ بھی کر لو آپ اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو مرضی رکھی رکھی تو یہاں پھر اگر ایک سمال آر ہوتا تو اس کے کمپیریزن کے اندر اس نے بھی اڑ جانا تھا یہ بتا رہا ہوں وہ فارمولہ یہ ہے تو یہ اب آپ کے اس سے نیلیٹڈ نیمیریکل ہے وہ بتانے لگا ہوں تو یہ ختم ہو جائے آپ کا لیکچر وہ کہتا ہے ڈیٹرمن ڈی الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل اینرڈی آف اس سسٹم گنسسٹنگ آف ٹو چارجز سیون کولم اور یہ ہے ایکسٹرنل فیلڈ ایکسٹرنل فیلڈ اس طرح کا کوئی نہیں ہے اور یہ ان کے پوائنٹ سے رسپیکٹیوی جہاں پر انہیں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا کہ اس کے اوپر آپ نے بتانا ہے جی کہ اب آپ کے پاس جو ہے نا کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو الیکٹرک پوٹنشل اینرڈی آپ نے اصل میں تو یوں چارج رکھے ہوئے نا پورے کے پورے ٹھیک ہے وہ یہ کہتا آپ نے کیا بتانا ہے اس میں الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل اینرڈی تو وہ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ کیو ون کیو دو اور آر ونٹ ٹھیک ہے تو دسٹنس کتنا دونوں پوائنٹ ایک پوائنٹ ادھر ہے ایک پوائنٹ ادھر ہے ٹھیک ہے اوریجن سے جو ہے یوں ٹھیک ہے یہ ہی بنایا ہوگا یوں بان ادھر لے لو اور یوں ڈو ادھر لے لو ٹھیک ہے یہ سائیڈ پہ ہے تو آپ کا نائن کیا پوزٹیپ ہے کیونکہ یہ ایک سیکس کے اوپر ہے اس لیے بائی زیڑ زیڑو یہ ایک سیکس کے نگٹیو سائیڈ پہ اس لیے یہ مائنس ہے زیڑ زیڑ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے دیکھنا ہے ان کے میکنیجڈ کتنے اس کا کتنے اس کا ہے سیون مائکرو گولم ہے سیون اس کا مائنس نہیں پوزٹیپ ہے اس کے اوپر مائنس ٹو مائکرو گولم ہے تو مائکرو گولم کو گولم میں لے کر آنا تو کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو یہ کے کے بہلیو آگئی на پھر یہ اس کو گولم مائکرو گولم ہے نا آپ کا اس کو کنورٹ کرنا ہے جو چارج ہے اب تک ڈو ایک سیون مائکرو گولم ہے تو اس کو گولم میں لے گا ہوگے تو اس کو ملٹیپلائی کر دو گا 10 کی پاور مائنس 6 ہے تو یہ گولم میں آ جائے گا اور کیا ہوگا اسی طرح اس کو گولم میں کنورٹ کر دو اس کو الگر لوگے ٹھیک ہے تو اتنی الیکٹر پوٹنشل انرجی جو ہے نا ان دونوں چارجز کی وجہ سے پروڈیوس ہو جائے گا ایک اور وہ کہتا کہ how much work is required to separate the two چارجز infinitely away from each other اور یہ تو وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ دونوں چارجز تو work done کیا یہ ہے تو اگر یہ واپس ان کو بیجنا ہو تو کتنی اندار دی چاہیے جتنی آپ نے یہ نکال لیا ہے اس کا اولٹ کر دو گے آپ نے تو یہ نکال لیا ہے نا تو اس کا نیگٹیو کر دو گے تو اتنی یہ واپس بیج نکلی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے سادھا رہول ہے سی ہے یہ اسی چیز کو لے لیا یہ الیکٹرک فیلڈ کا کیا کیا ہے ایکسٹرنال الیکٹرک فیلڈ اب آیا یہ والا جو بتانی رہا تھا اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرک پوٹنچل کیا ہوگا اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو ای اگر یہ دیا ہوا یہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو یہ ریلیشن اگزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو اتر ملٹیپلائی کرو گے مائنس اتر لے جاؤ سائڈے جائنی کرو دونوں طرف انٹیگریشن کرو کیونکہ ہمیں الیکٹرک پوٹنچل کا فارمولہ چاہیے جس کی مدد سے ہم آگے بڑھ سکیں یہ اے اوور آر سکیئر کی ویلو یہاں پوٹنچل کر دی اے کانسٹنٹ اپاہر لگی اس کو بٹے کے اوپر لے جاؤ اس پہ انٹیگریشن کرو ون ایڈگر اس سے ڈیوائیڈے اس کو حل کر ہو گئی یہ آجائے گا اس کو بٹے کے نیچے لاؤ گئی ہے یہ مائنس اس سے ملٹیپلائی ہوگی پاسٹلی ہو جاؤ اب وی ون آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے نا تو وی ون کا رول کیا ہوتا ہے بتاؤ ادھر ہمجھو بھے وی ون کا کیا رول پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے نائن انٹو ٹین پاور فائی یہ کیا ہے کے ٹھیک ہے یہ بٹے اے کی ویلیو ہے نا یہ سوال کے اندر دی یہ ادھر پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا نیچے آر کی ویلیو کیا ہے آر ڈسٹنس کو کہتے ہو نا نائن یہ ہے اور نائن یہ ہے ٹوٹل کتنا ہو جاؤ گا ایٹین ٹھیک ہے سینٹی میٹر تو اس کو میٹر میں لے آنا ٹھیک ہے یہ سینٹی میٹر ہے نا اگر آپ اس کو کیا کرتے ہو اس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہو تو یہ میٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا کس طرف کا یہ تو ٹوٹل کا ہے نا لیکن اگر ایک دی طرف کا آپ نے دیکھنا وی ون اگر اس کا پہلے دیکھنا ہے تو نائن ہے اس کو یوں کر دو گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے دیکھنا ہے تو یہ دیسٹنس دونوں طرف تو یہ ہی آئے گا یہ تو تب یوز ہوگا نا اگر دونوں چارجز کے درمیان آپ نے الیکٹرو سیٹٹک فورس ہیاں ورکڈان یا انرجی دیکھنا ہوں اب ٹوٹل انرجی سسٹم کی کیا ہوگی ٹھیک ہے بھئی ایک کے لئے تو یہ ہی آئے گا نا ٹھیک ہے یہ ہی دیکھتے رہے ہو آپ جس کو ٹوٹل ورک کہتے ہو وہ ہی تو انرجی ہوتی ہے ٹیو ون وی ون پلس کیو ٹو وی ٹو پلس کیو ٹیو ون ٹیو ٹو اوبر آر ون ٹو ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا ٹیو ون وی ون ٹھیک ہے یہ ہی وی ون آیا اور یہ ہی وی ٹو ہے یہ ٹیو ون کی ویلیو ہے پھر ٹیو ٹو یہ کیا ہے وی ٹو کی ویلیو آ گئی اس کے بعد اس سارے کو پہلے ہی آپ نکال جکے یہ یہاں پر ٹھیک ہو گیا اس کو الگر ہوگے تو یہ انسر آ گیا اب اس سوال کا کونسپٹ انڈ اٹوٹشن آپ کو کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تینوں جگہ پہ اس نے انرجی مانگی ہے آپ سے ٹھیک ہے کہ سسٹم کی انرجی بتاؤ آگی بات سمجھ میں اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا کہ وہ سسٹم کی انرجی مانگ رہا ہے آپ سے کلیر ہے باقی کوئی پرابلم ہوا تو وہ بتا دیجئے گا کسی بھی قسم کا کیونکہ یہ ابھی میں نے ایک ہی نمیریکل کرائے تاکہ آپ کا خوف ختم ہو جائے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بٹے اگر کوئی بچا یہ چاہتا ہے کہ ہاں بھئی اس سے بھی زیادہ کونسیپٹ ہونے چاہیے تو یہ آپ لوگوں کے لئے اکیڈوی میں نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے 0309406084 کچھ ڈیریویشن بٹے میں نے چھوڑ دی ہے ڈائی پول کی ٹھیک ہے اور الیکٹرک فیلڈ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیریویشن کوئی بھی پیپر میں نہیں آپ کو آتی ان کے ریزلٹ کا استعمال آتا ہے اس طرح نمیریکلز کے اندر جو اصل یہ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن دے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ خوف زیادہ نہ ہو آپ کو بتاو جی مہرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے پڑھنا ہوگا آپ آ جانا ٹھیک ہے میں نے بتایا اس کی 2000 میں نے فی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے 2000 فی ہے اس میں اس میں میت صاحب کا فیزکس ہے کمپیوٹر اور انگلیش بغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ریگولر ڈیز میں چل رہی ہوتا ہے انگیم سیشنز کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب کرو گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اور بہت زیادہ بینفٹ ہونا شروع ہو جائے گال بلیس یو اور گال بی بی دیو